یہ پاکستان اور انڈیا میرے خیال میں دونوں ممالک کی خوش قسمتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ دونوں ممالک کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک تغیر عرصے کے بعد تجارتی بنیادوں پر جو ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے یہ ایک انتہائی خوش آئے نمال ہے اس کی جتنی بھی حوصلہ اوزائی کی جائے وہ کم ہے ایک مخصوص حالات پیدا کر کے اور ایک چیز کو بنیاد بنا کر ہمیں بہت سارے معمولات میں دوسرے سے علیدہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے مسئلہ جہاں تک کشمیر کا ہے تو کشمیر ہمارے شہر آگے ہم کسی صورت بھی اسے نظرانداز نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ایک ٹریڈ ڈپلومیسی ہے اس کو بھی ضرور شامل حال رکھتے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تجارتی ایک لیندین شروع ہو جاتا تو اس سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو معمول پیلانے میں مزید آسانی پیدا ہو جاتی ہے ابھی بھی بہتر ہو گیا ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر سید یوسف رضا گلانی اور جناب من مہن سنگھ کے درمیان جو ایک دونوں ممالک کی حوالے سے جو کاروباری رہداریاں کھول دی گئی ہیں اور دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری روابط قائم کر پائیں گے تو یہ ایک بڑا خوشکن پہل ہوئے اور میرے خیال میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے صدر ممالک کا جناب آسفری زرداری صاحب اور ان کی بولی کابینہ اور جو لوگ بھی اس ڈیلاغ کی اس پروسس میں شامل رہے ہیں ان تمام کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے پروسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے میں جو ہے وہ ایک نہائیتی خوشائند پیش قدمی کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس پیش قدمی کو نظر پاس سے بچائے اور ہماری گورنمنٹ بھی اس حوالے سے خراج تحسین کے قابل ہے کہ انہوں نے جو ایک ملک کے اندر جو کاروبار کے ذریعے خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے وہ تب ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ جب ہم پروسی ملک سے چیزیں منگوائیں گے اور اپنی چیزیں وہاں کو بھیجا کریں گے کیونکہ پروسی ملک کو ہمارے ملک سے جو چیزیں میسر آئیں گی وہ اس کو کم قیمت پر پڑے گی اسی طرح ہمارے جو کاروباری طبقہ پاکستان کے اندر اس کو جو چیزیں انڈیا سے منگوانی پڑے گی وہ انتہائی کام قیمت پر پڑے گی اور جو ہے ان کی ہمارے ملک میں ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح ہمارے چیزوں کے ان کی ملک میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو کم اچھ کم یہ بہت ہی اچھا عمل ہو گیا ہے اچھا اقدام ہو گیا ہے اور جو ہے جو دونوں ممالک کے جو اس حوالے سے مخالفین تھے ان کے موں میں بھی خاک ڈل گئی ہے کہ دونوں ممالک کے گورنمنٹوں نے حکومتوں نے انتہائی مخلصانت طرز عمل کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے تعلقات کو معمول پر لانے میں اپنا اہم کردار دا کیے اور ایک دوسرے کے لیے جو تجارتی رستے ہیں وہ کھول دی ہیں اور ازادانہ تجارت کے رستے کو مزید ہموار کر دی ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے عوام جو ہیں یا وہ کاروباری طبقہ جو بہت عرصے سے اس بات کا خیشمان تھا کہ ہمیں اگر انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنے کے موقع مجسر آئے ہیں تو ہمیں بہت سارے جو ہمیں اضافی خراجات دیگر ممالک سے چینے منگوانے میں لاغو ہوتے ہیں وہ ہمارے بچ سکتے ہیں اسی طرح انڈیا کے جو تاجر برادری ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہمارے تجارتی موعدت ہے پائے جائے تو ہمیں پاکستان سے چینے منگوانے میں آسانی بھی ہو سکتی ہے اور ہماری جو علاقت ہے وہ بھی کب بڑھ سکتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھا ایک پہلو جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس سلسے کو میرے خیال میں اور اس کڑی کو مزید دراز ہو جانا چاہیے اور دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتری کی طرف گامزان ہونے کے لیے یہ تجارتی پالیسی ٹریڈ پالیسی جو ہے ٹریڈ ڈپلومیٹک پالیسی جو ٹریڈ ڈپلومیسی جو موجودہ گورنمنٹ نے انٹریڈیوز کروائی ہے اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے اور اسی طرح میں اڈیا کے گورنمنٹ کو جو ہے ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بھی فرادلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس حوالے سے کسی قسم کا بخل کا مظہرہ نہیں کیا اور انہوں نے بھی اپنے ملک کے عوام کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان کے جذبات کے احترام کرتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا ہے یہ سٹیپ لیا ہے تو میں اس بولڈ سٹیپ پہ ان کے عوام کو بھی ایک مبارک بات دیتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی ایک دیرینہ خیل جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان دیگر جو تصویہ طلب عمور ہیں ان پر بھی ایک اچھا سیٹ اپ تشکیل پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں ممالک کے رہنمائی ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمارے تمام عمور ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے تیپ آ جائیں تاکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں آگے بڑھنے کی بجائے کاروباریت جو ہے ایک لیند لینے اس میں زیادہ آگے بڑھ سکیں تاکہ دونوں ممالک جو ہیں ان کو ترقی ہو ان کے اندر معاشی خوشحالی پیدا ہو جائے جو ہمارے دیگر مسلمان بھائی انیا میں قیام پذیر ہیں ان کو بھی ہمارے ہاں آنے جانے میں اور ان کو یہاں سے چیزیں منگوانے میں یا چیزیں بھیجوانے میں آسانی پیدا ہو سکے گی اور دونوں ملکوں کے اندر یہ جو کاروباری پالیسی شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے دونوں ملکوں کے اندر خوشحالی پیدا ہو گی جس کو ہم معاشی خوشحالی کا نام دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا پیلو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زلدہ صدر زلداری گورنمنٹ کا یہ ایک ایسا تاریخی کا ارنامہ ہے جس کو ایندہ آنے والا موارک جو ہے وہ سمیری حروف میں لکھے گا اور اس حوالے سے اگر کوئی تاریخی قدم دیکھا جائے تاریخی اقدام دیکھا جائے تو یہ موجودہ گورنمنٹ نے ایک تاریخی سٹیپ لیا ہے اور اس تاریخی سٹیپ سے کوئی بھی مولخ نظرانداز اسے نظرانداز نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ ایسا سٹیپ موجودہ گورنمنٹ نے لیا ہے جو شاید ماضی کی کسی گورنمنٹ نے ایسا نہیں ماضی کی کوئی بھی گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکی بلکہ مخالفت کو تو طول دیا جاتا رہا ہے لیکن دوسری کی طرح جو ہاتھ بڑھایا گیا ہے وہ ایک موجودہ گورنمنٹ کا ہی کرنام ہے اور اس حوالے سے تمام پاکستان کے جو عوام ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پھر خضون صدق عمر کا جناب آسی بنی زرداری اور محلوم مجیوس و رضا گلانی صاحب کی ان کوشوں کا خیر مقتم کرتے ہوئے ان کی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیں اور اس گورنمنٹ کے استقام کے لیے دعا کریں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ ہے وہ مغیر پاکستانوں کے لیے اچھے مصبت اور تعمیری اقدامات کو یقینی بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں اور رواستے کی جتنے رکافتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ مواشی خوشحالی ہی کسی ملک کی ترقی کی زمانت بن سکتی ہے جاتا تک مواشی خوشحالی نہیں آگی تا 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 تک جو ہے وہ خوشحالی کا خواب دھورہ نظر آتا ہے اس حوالے سے دونوں ممالک کی عوام اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک ایسے حکمران مجسر آگ ہیں جنہوں نے اپنی آنا کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جنہوں نے اپنی زید کو پیچھے چھوڑ کر اور جنہوں نے مستقبل بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دونوں دیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے کی قربت کو اولیت دیئے اور اپنے اپنے ملک کی عوام کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جو سیاسی جو انار تھی اس کو بالا اطاق رکھ کر دوسری کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک انتہائی تاریخی کارنامہ ہے اور اس تاریخی کارنامے کیلئے بھی تاریخ کی جائے وہ کم ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی تاجرد بھارت کے جو تاجرد بھائی ہیں ان کے ساتھ کاروبار کر کے ان کے ساتھ لیندن کے معاملات کر کے ان کو چیزیں بھیجوا کر اور ان سے چیزیں منگوا کر اور خوشی محسوس کرے گی اور انشاءاللہ ایک ترقی کی ترقی کا جو پیہ ہے وہ چل پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے جو اچھے اور مصبت اثرات ہیں وہ دونوں ممالک کے عوام پر اور دونوں ممالک کی جو معیشہ تاریخ پر مرتب ہوگے اور انشاءاللہ ہم دونوں ممالکی اسے کے مزید قریب تار ہونے کی کوشش کرے گے تاکہ ہمارے درمیان جو خصوص مسئلہ کشمیر قیشو ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ہماری حکومت اس کو بھی حل کر پائے گی اور ہماری کشمیری بھائیوں کو بھی ایک قسم کی آزادی مجسر آ جائے گی پاکستان کے عوام اور پاکستانی گورنمنٹ آج بھی کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور وہ کسی صورت بھی کشمیر سے اپنے آپ والا نہیں رکھ سکتی ہے اسی طرح مجھے امید ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ ہے وہ بھی بھارت حکمران میں ہے وہ بھی کشمیر کو پاکستانیوں کا حق سمجھتے ہوئے اور جائے مطالبہ سمجھتے ہوئے اور پاکستان کے جذبہ عوام کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے ادرات کرتے ہوئے وہ بھی مسئلہ کشمیر کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے اور اس حوارے سے بھی اپنا دماغ جو مصمت کردار ہے وہ ادا کرنے کی بھربور کوشش کریں گے پاکستان پائند آباد